ہائی سٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے جو آپ کا چپٹر فرسٹ فرسٹیر اس میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیولز آف بائیلاجیکل آرگنائزیشن اور ہمارا یہ لیکچر نمبر فور ہے اس سے پہلے میں نے تین لیکچر جو ہے وہ ریکڈ کروا چکا ہوں یہ ہمارا لیکچر نمبر جو ہے یہ فور ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ لیولز آف بائیلاجیکل آرگنائزیشن کیا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک بتاؤں کہ میری یہ جو باڈی ہے یہ باڈی کس سے مل کے بنی ہوگی ٹھیک ہے مین کے کسی چھوٹے سے پارٹیکل سے مل کے بنی ہوگی نا پھر اس کے بعد وہ پارٹیکل مل کر پھر بڑے پارٹیکل پھر اس سے مل کر کوئی بڑا پارٹیکل تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے جو آج کا ٹاپیکل لیولز آف بائیلاجیکل آرگنائزیشن ایک یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس نیچر کے اندر نائنٹی ٹو ایلمنٹس جو ہیں نیچرل ہی پائے جاتے ہیں اور اب تو جو پریادک ٹیبل ہے نا آپ کا آپ نے ٹینٹھ میں بھی پڑا کیمسٹری کے اندر کہ آپ کے ون ہنڈرڈ جو ہیں تھرٹی فارٹی اس کے آراؤنڈ آباؤڈ جو ہیں وہ اب میرے خیال میں ڈسکورڈ ہو چکے ہیں ایلمنٹ لیکن یہ جو آپ کی نیچر میں نیچرلی پائے جاتے تھے وہ تھے نائنٹی ٹو اب یہ جو نائنٹی ٹو ہے نا ان میں سے سکسٹین سولہ ہماری باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں میکسیمم ہماری باڈی کے اندر نائنٹی ٹو میں سے سکسٹین ہماری باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایلمنٹ ہماری باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بائو ایلمنٹس سمجھا گی ہے ہماری باڈی کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی ایلمنٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بائو ایلمنٹس اب سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک چیز آپ نے جو غور سے سننی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو 16 bio elements ہے نا اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں سے جو 6 ہیں یہ آپ کی body کے اندر پائی جاتے ہیں 99% understand اور باقی جو 10 ہیں وہ آپ کی body کے اندر پائی جاتے ہیں 1% تو total ملا کر 100 ہو گیا اب یہاں پہ یہ کچھ elements کی میں نے peaks بنائی ہیں یہ میں ان کے name لکھ دیتا ہوں oxygen carbon hydrogen nitrogen calcium phosphorus اس کو یاد رکھنے کے لئے oxygen cap oxygen carbon hydrogen nitrogen calcium phosphorus یہ جو ہیں اس میں سے جو phosphorus ہے یہ آپ کی body کے اندر پائی جاتا ہے 1% calcium 2% nitrogen 3% hydrogen جو ہے یہ 10% اور carbon جو ہے یہ 16% اور oxygen جو ہے یہ ہمارے پاس آپ کی body کے اندر یہ پائی جاتا ہے 65% اور اور اس کو total بڑھے پاس اب یہ دیکھیں جب یہ 6 elements کو آپ total کریں گے تو یہ آپ کے 99 بنیں گے اور باقی جو 10 وہ کون کون سا ہے اس میں 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 ان کو لکھ دیتا ہوں ہمارے پاس یہ ہو گیا سب سے پہلے potassium ہے ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا ہے potassium sulfur اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے chlorine sodium magnesium iron یہ جو ہیں اس میں ان کی جو percentage آپ کی body کے اندر وہ ہوتی ہے اسی ترتیب سے 0.35 0.25 0.15 0.15 0.05 0.004 تو یہ ہمارے پاس 6 جو ہو گئے ہیں 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہ traces ہیں بہت کم amount میں پہ جاتے ہیں اگر آپ ان کو total کریں تو یہ تقریبا 1 کے around about بن جاتے ہیں تھوڑا سا اگر کم زیادہ value ہو جائے تو یہ جو باقی traces ہیں یہ پوری کر دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ سٹوڈنٹ آپ کی body میں 16 bio elements پہ جاتے ہیں sorry 16 elements ہیں جس کو ہم بولتے ہیں bio elements اس میں سے جو 6 ہیں 99% ہیں اور جو 10 ہیں وہ 1% ہیں میں 99 والی کی پرسنٹیج بھی بتا دیا اور جو باقی 10 تھے ان میں سے 6 کی 4 ہیں وہ اچھا جی تو اس طرح آپ کے body کے اندر ان کی arrangement بڑی appropriate ہوتی ہے بڑی integrity اس کے ذریعے یہ arrange ہوتے ہیں بڑے خاص طریقے سے speak ہوتے ہیں یہ pack ہوتے ہیں آپ کی body کے اندر جب یہ ساری کی arrangement ہوتی ہے تو arrangement کے بعد loving اور non loving organism کے اندر difference create ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کی body میں میں یہ 16 elements کے بارے میں بتایا یہ جو آپ کی body میں ہیں تو یہ آپ کو بنا دیتے ہیں loving organism اور جس کے اندر یہ proper arrangement میں نہ ہو ترتیب میں نہ ہو speak نہ نہ ان میں pack نہ ہو تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ non loving ہوتے ہیں اور ایسے ہی یہ جو body میں arrange ہوتے ہیں جس میں number of processes جو ہیں آپ کی body کے اندر ہوتے ہیں جن کو آپ chemical reactions کہتے ہیں اور اس طرح آپ کی body sustain ہے آپ کی body زندہ ہے آپ exist کرتے ہیں آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں آپ کھاتے ہیں آپ بولتے ہیں یہ جو سارے کا سارا ہمارے پاس process ہے یہ سارا ہی انہی bio elements کا کمال ہے کہ آپ کی body کے اندر ان کی arrangement ٹھیک ہے جی اگلا point levels of biological organization جو ہے اس میں ایک point آپ نے پڑھنا ہے protoplasm ذرا گھوھر سے سننا میری بات کو میں نے کیا بولا protoplasm یہ میں ایک cell کا structure بنا دیتا ہوں اگر آپ اس cell کے structure کو دیکھیں تو اس کے center میں ہے nucleus اور یہ جو سائیڈو والا region white اس کو ہم بولتے ہیں سائیٹو plasm یہ باہر والی جو membrane جس کو blue color کی ہے اس کو بولتے ہیں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں cell membrane cell membrane کے بات center میں nucleus قابل اور بات nucleus اور cytoplasm دونوں ملا کر کہلاتا ہے protoplasm تو آپ سمپل یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہنا ہے cell کا loving part جو ہوتا ہے جب بھی آپ ایک cell کی بات کرتے ہیں اس cell میں جو loving part ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں protoplasm یہ protoplasm کے اندر different chemical reaction ہوتے ہیں chapter 4 کے اندر میں ٹاپک پڑھاؤں گا جس کو ہم بولتے ہیں cytoplasm اس کے اندر یہ بہت ہی ڈیٹیل میں اور ڈسکس کرتا ہوں ابھی آپ یہاں پہ شارٹ پیشن لکھ لیں دیفائن protoplasm تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب آپ لیول آف بیالوجکل آرگنیزیشن کی بات کرتے ہیں آپ نے اپنی آسانی کے لیے میری بات کو یہاں پہ اور سے سن نا ہے اگر سن میں آپ کو کہ آپ لائف کی سٹیڈی کریں آپ مطلب کہ پورے پلینٹ کی پورے ارث کے اوپر جتنی بھی لیویگ آرگنیزیشن آپ اکٹھی ایک شخص کے بس کی بات نہیں کہ اس کو سٹیڈی کر پائیں اس کے مطلب وہ ہماری پاوری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے ہر چیز کو ہی بڑی اچھی طرح ڈیٹیل میں سٹیڈی کرے تو ہم نے لیول جہ بائی لاجکل آرگنیزیشن کو ڈیفرنٹ سٹیپ میں ڈیوائیڈ کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس سب اٹامک پارٹیکل میں ان کے نیم بہو دیتا ہوں سب سب اٹامک پارٹیکل وہ ملتا ہے تو بنتا ہے اٹم اٹم ملتا ہے تو آرگنیلز وہ ملتا ہے تو سیل وہ ملتا ہے ٹیشو وہ ملتا آرگن آرگن ملتا ہے تو آرگن سسٹم اور وہ ملتے ہیں تو ملتائے سیلیولر آرگنیزم پھر سپیشن پاپولیشن کمیونٹی ایکو سسٹم اور آج بائیولوجی جو لائف ہے جو لیونگ آرگنیزم ہیں ان کے جو لیولز ہیں ان لیولز میں ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ پڑھنا ہے سب اٹامک پارٹیکل ایٹم مائکرو اینڈ میکرو مالکول یہ ہمارے آج تین ٹاپک ہیں آرگنیلیز جو ہے ہمارا وہ لیکچر نمبر نیکسٹ جو ہے فائیو ہوگا جو اس کے بعد ہمارا لیکچر ہوگا فائیو ہی ہے میرے خیال میں وہ ہمارا لیکچر جو ہے نیکسٹ ہوگا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم سب اٹامی پارٹیکل سے سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ ایک بار یاد رکھئے گا آپ کی بارڈی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے آپ نے پریویس کلاسیز میں پڑھا کہ آپ کی بارڈی کے اندر چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں سمجھا رہی ہے آپ نے پڑھا سیل اور بیسک یونٹ آف لائف وہ جو سیل ہے نا اگر آپ ان کے بلکل لو لیول پہ چلے جائیں بلکل لو لیول پہ تو پتہ ہے آپ ایٹم کی بات کرتے ہیں اب ایٹم سے بھی چھوٹے لیول پہ چلے جائیں تو پھر کیا ہے ایٹم کے اندر تین طرح کے بیسک پارٹیکل ہیں وہ جو بیسک پارٹیکل ہیں وہ کیا کیا ہے اس میں آ جائے گا پروٹان پروٹان کے بعد ہے الیکٹران الیکٹران کے بعد ہے نیوٹران یہ ہمارے پاس جو ہے تین بیسک پارٹیکل ہیں کسی بھی ایٹم کے اندر پروٹان پہ پازیٹیو چارج ہے الیکٹران پہ نیوٹران جو ہے یہ نیوٹرل ہوتا ہے اب یہ ہم نے بھی کیمیسٹری میں پڑا ہوا ہے کہ ایک سائنٹس ہے جے جے تھامسن گالڈ سمیتھ ویلیم کرکس انہوں نے یہ پارٹیکل ڈسکورڈ کیے ہیں فرسٹ یر کا جو چیپٹر فائیو ہے جس کا نیم ہے اٹامک سٹرکچر اس کے اندر اس کی بہت اچھی ڈیٹیل ہے اس کے اندر اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہے جب بھی آپ کسی بھی بائیولوجیکل آرگنائزیشن کی بات کریں تو جس سب سے چھوٹا لیول ہے اس کا وہ ہے سب اٹامک پارٹیکل اس میں آ جائیں گے پروٹان الیکٹران اینڈ نیوٹران اب یہ جب تینوں ہی پارٹیکل آپ اس میں ملتے ہیں نا تو ملنے کے بعد بن جاتا ہے ایٹم ایٹم میں نے چار ایٹم کا سٹرکچرز بنایا ہے ہائیڈروجن، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ ایک ایٹم کا سٹرکچرز دیکھتے ہیں سوری آپ ایک ایٹم کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ ایٹم let's suppose میرے پاس آکسیجن ہے نیچے جو اس کی ویلیو لکھی ہوتی ہے وہ اس کا اٹامک نمبر ہے جو اوپر ویلیو لکھی ہوتی ہے وہ اس کا اٹامک میس ہے ہمارے پاس جو ہائیڈروجن ہے اس کا اٹامک نمبر 1 کاربن 6 نائٹروجن 7 اکسیجن 8 اوپر ان کے اٹامک میس ہے 1, 12, 14 and 16 ٹھیک ہے جب آپ ایک ایٹم کو دیکھتے ہیں تو ایٹم کے سنٹر میں میں نے ایک بلو کلر کا چاروں ایٹم کے سنٹر میں میں نے ایک بلو کلر کا سٹرکچرز بنایا ہے جس کو ہم بولتے ہیں نیوکلیس ٹھیک ہے جی نیوکلیس کے بعد یہ جو باہر اس کے جو راؤنڈ راؤنڈ سٹرکچن ہے یہ شیلز ہیں انرجی شیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کے اندر الیکٹران موو کرتے ہیں اب کاربن کے پاس 6 الیکٹران ہیں پہلے شیل میں دو ہیں اور باقی 4 چار جو ہیں وہ اگلے شیل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ایک چیز یہاں پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ یہ دو الیکٹران شیل نیوکلیس ایٹم پروٹان نیوٹران بیسکلی یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہ آپ نے کہاں پہ ڈسکس کرنا ہے کیمیسٹری کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کو جو کیمیسٹری کے پروفیسرز ہیں وہ اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کیونکہ میں یہاں پہ اس کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہ رہا یہ ساری چیزیں آپ نے کیمیسٹری میں پڑھنی ہیں جی تو سب اٹامک پارٹیکل جب ملکر ایٹم بنتا ہے نا سٹوڈینٹ تو پھر ایٹم فردر ملتے ہیں جب ایٹم فردر ملتے ہیں تو ایٹم ملکر مالیکیول بنتے ہیں کیا بنتے ہیں مالیکیول اب کویسن یہاں پہ یہ ہے کہ ایٹم آپس میں ملتے کیسے ہیں ٹھیک ہے جس طرح فار ایکزمپل میرے پاس یہ ایک آکسیجن ایٹم ہے یہ ایک ہائیڈوجن ایٹم ہے یہ آپس میں اور ڈیفرنڈ ہمارے پاس ہائیڈوجن بانڈنگ ہے یا اس طرح کی بیشمار بانڈنگ ہے لیکن ہم آئینک بانڈ اور کوولینٹ بانڈ کی بات کرتے ہیں ایٹم جب آپس میں ملتے ہیں تو ان سے بنتے ہیں مالیکیول اور مالیکیول جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک ہمارے پاس مائیکرو مالیکیول ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں میکرو مالیکیول مائیکرو مالیکیول وہ ہوتے ہیں جن کا ایٹامک میس جن کی ویلیو جن کا ویٹ کم ہوتا ہے ان کو ہم کیا بولتے ہیں مائیکرو مالیکیول یہ میں نے وہ پوائنٹ لکھا ہے کہ کوولینٹ بانڈ آئینک بانڈ جب ان میں فارم ہوتا ہے تو اس کے اندر مالیکیول کی فارمیشن ہوتی ہے اب اس میں ہائیڈروجن کاربن اکسیجن سلفر دو طرح کے مالیکیول بنتے ہیں مائیکرو اینڈ میکرو مائیکرو سٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جن کا ملیکولر ویٹ بہت تھوڑا ہو جس طرح کہ میرے پاس ہے water h2o یہ ایک مائیکرو مالیکیول ہے اسی طرح کاربن ڈائیکسائیڈ co2 یہ ایک مائیکرو مالیکیول ہے اسی طرح اور بیشمار ایسے مالیکیول آپ کو نیچر میں ملیں گے سائینائیڈ ہو گیا ہے امونیا ہو گیا ہے اس کے بعد سلفر ڈائیکسائیڈ ہے سلفر پرائیکسائیڈ ہے یہ جتنے بھی مالیکیول ہیں یہ سارے کے سارے مائیکرو مالیکیول ہیں لیکن کچھ ایسے مالیکیول ہیں جن کا ویٹ بہت بڑا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے مالیکیول جن کا 10,000 ڈالٹن سے ویٹ زیادہ ہو ان کو ہم کہتے ہیں میکرو مالیکیول جن کا ویٹ ان سے کم ہو ان کو کہتے ہیں مائیکرو مالیکیول لیکن انسولین ایک ایسی پروٹین ہے جس کا ویٹ 10,000 ڈالٹن سے کم ہے لیکن وہ پھر بھی میکرو ہے تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لئے ہم ایک چیز اور بتاتے ہیں کہ ایسے مالیکیول جن کا ویٹ 10,000 ڈالٹن سے کم بھی ہو لیکن اس میں ریپیٹنگ یونٹ آ جائیں اب ریپیٹنگ یونٹ کیا کیونکہ اس میں امائنو ایسیڈ آپ سب کو پتا ہے اس میں ریپیٹنگ یونٹ آنے کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں میکرو مالیکیول تو یہاں میں میکرو مالیکیول کی اگر اگر اگزیمپل بتاؤں تو ہمارے پاس پروٹین یہ ایک میکرو مالیکیول ہے اس کے بعد نیو کلک ایسر یہ ایک میکرو مالیکیول ہے پولی سیکرائیڈ یہ ہمارے پاس میکرو مالیکیول ہیں یہ سارے آپ نے اگزیمپل ذہن میں رکھنی ہے تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میکرو میکرو مالیکیول تو آپ کو دو نمبر کا شارپ مالیکیول آنا چاہیے سٹوڈنٹ ایسے مالیکیول جس میں کاربن اور ہائیڈروجن اکٹھا آئے اس کو ہم بولتے ہیں آرگینک مالیکیول کیسے جس طرح میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی آپ کو پتہ ہے کہ گلوکوز کا جو فارمولا ہے وہ ہے سی سکس ایچ ٹویل او سکس اس میں کاربن بھی ہے ہائیڈروجن بھی ہے یہ ہمارے پاس آرگینک مالیکیول ہے اس کے لابہ آپ کو پتہ ہے کہ سی ایچ فور یا سی ٹو ایچ ٹو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو لکھے دو کاربن کا ڈبل بان سی ٹو ایچ فور سوری سی ٹو ایچ فور ٹھیک ہے جی کیونکہ اس کو جب میں نے اس ٹرکچر بنایا ہے تو اس کے اندر چار ہائیڈروجن ٹھیک ہے تو ان میں کاربن اور ہائیڈروجن آ کٹھے آ رہے ہیں نیوکلی کیسد ہے یا اس کے نیوکلی ٹائیڈ ہیں تو جن کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن آ کٹھا ہے ان کو بولتے ہیں آرگینک مالکول اور جس میں کاربن اور ہائیڈروجن آ کٹھا نہ آئے مطلب کاربن آیا ہائیڈروجن نہیں آیا ہائیڈروجن آیا کاربن نہیں آیا ان کو ہم بولتے ہیں ان آرگینک مالکول ایک ان آرگینک مالکول ہے تو سوڈنٹ یہاں پہ ہمارے پاس میں نے یہ بتا دیا کچھ ایسے مالکول ہیں جو بہت ابنڈنٹ ہیں جن کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے وہ ابنڈنٹ مالکول کون کون سے ہو سکتے ہیں گلوکوز ہے نیوکلوٹائیڈ ہیں امائنو ایسرز نیوکلیک ایسے مالکول ہیں جن کی جو ہے ایٹی پی ہیں اڈینو سین ڈائی فاسفیٹ ہے ٹرائی ہے ایڈی پی ہے ای ایم پی اڈینو سین مونو فاسفیٹ ہے تو یہ سارے ایسے مالکول ہیں جو آپ کی نیچر کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو آپ کی بارڈی کا پارٹ جو ہے وہ میکسیمم بنا رہے ہیں تو ایک چیز یاد رکھے گا جب مالکول اب یہاں پہ کچھ کوئسن مجھے اکثر سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ایٹم مل کے مالکول بڑھنے کی ضرورت کیوں تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایٹم جب آپس مل کے مالکول بنتا ہے مالکول ایک سٹیبل سٹیبل ہے وہ جو مالکول سٹیبل ہوگا اور سٹیبل ہو کے وہ پہلے سے کامپلیکس بھی ہو جائے جس سے اس کی سٹیبل بنے گی ٹھیک ہے تو دنیا میں سٹوڈنٹ ایک چیز یاد رکھنی ہر چیز سٹیبل کی طرف تو نیکس جو ہے آرگنیل سے میں لیوز آرگنیزیشن کو سٹارٹ کروں گا تو آج کے لیے سٹوڈنٹ ہم یہاں پہ اپنے لیکچر کو کمپریٹ کرتے ہیں آج کے لیے تنکیو